مونگ دالم ہے ایک کپ مونگ دال właśnie اذا میں کا ڈال ہے مونگ ڈال報導 میں ملابث سبج پاک ج spouses ٹھائی نمائے پذربانیлегوب ڈالimir اے وério ایک ایسپون ہلدی پارڈر ڈالیں گے درستہ آدھا ایسپون کالی مرچ ڈالیں گے آدھا ایسپون جیرہ پارڈر ڈالیں گے ادھرا کا ٹکرہ ہے اب اس کو ادھرا کا ٹکرے کو ہم کدھو کس لیں گے آپ چاہے تو پیس کر بھی ڈال سکتے ہیں لہسون کا ادھرا کا پیسٹ ایک ایسپون ڈالیں گے اب آپ سب ہی کو ایک سانت میں میس کر لیں گے اب بیسان مونگ ڈال میں تھوڑا سا بھی پانی نہیں ڈالا جاتا ہے اس لئے کہ اس میں پانی ہے پرینڈ میں کڑھائی لیے ہیں کڑھائی میں تیل ڈالیں گے تیل گرم ہو جانے کے بعد میں پیاج ڈالیں گے پیاج کو براؤن کریں گے اس کے بعد کاجو ڈالیں گے پیاج کاجو براؤن ہو چکا ہے اب گائس کو ہم بند کر دیں گے پرینڈ جار لیں گے پیاج بھجنا نہ ہوا پیاج تھنڈا ہو چکا ہے اب جار میں ڈال کر ہم پیس لیں گے پیاج پر ہم کڑھائی رکھے ہیں اس میں تیل ڈالیں گے تیل گرم ہو چکا ہے اس میں مونگ والا ڈال کو ہم بڑی بنا کر ہم ڈالیں گے گائس کا فلم کم کر کے رکھیں گے اس کے بعد میں ہم چھنی سے ایدھر ادھر کر کے ہم چلائیں گے ترہب گائس کو فلم ہائی رکھنے گے اب میرا بڑی یہ براؤن ہو چکا ہے اب گائس کو دھیمی کریں گے اور بڑی کو ایکے کر کے ہم نکال لیں گے چھنی سے تیل گرم ہو چکا ہے جیرہ سکھا میرچہ ایک تیج پیاتر ڈال کر ہم اس کو بڑاون کریں گے اب بڑاون ہو جانے کے بعد میں ہم دودھ میں ٹامٹر کا پیچھ ڈالیں گے ٹامٹر اور لازم کا پیش ڈالیں گے بھوننے کے بعد میں ہم پیاز جو بھوننے ہوئے ہیں اس کو ہم پیسٹ ڈال دیں گے اب اس کو پیسٹ کو ایک دو منتر تک ہم چلائیں گے گائس کا فلم تھوڑا کم کر کے رکھیں گے مسالہ بھوننے کے بعد میں ایک اسپون لال مچhے پاورٹر ڈالیں گے ایک اسپون ہلادی پاورٹر ڈالیں گے ایک اسپون دھنیا پاورٹر ڈالیں گے زیادہ اسپون گول میرش پاورٹر ڈالیں گے آدھا ایس پنج جیرہ پوڑر ڈالیں گے اب تیتا والا لال میچے پوڑر ڈالیں گے ایک ایس پنج ڈالیں گے اور سب بھی کو ایک ساتھ میں چلائیں گے دوستو مسالہ بھوننے کے بعد میں گائز کو فلم کم کریں گے اس لئے کہ مسالہ اچھے سے پک جائے اجالے نہیں آپ جتنے مسالہ کو بھونیے اتنے آپ کا سبجی ٹیسٹی بنتا ہے اب اس کے بعد میں ہم نمک اپنے انساڈ ڈالیں گے آپ زیادہ چاہتے ہیں تو زیادہ لے سکتے ہیں کم لینا چاہتے ہیں تو کم لے سکتے ہیں اب اس کے بعد میں ہم کسوری میتھی ڈالیں گے اب اس سب بھی کو ایک ساتھ میں ہم بھونیں گے اب دیرے دیرے اس میں سے اویل چھوڑ رہا ہے اب اس کے بعد میں ہم ایک کف پانی ڈالیں گے پھر اس کے بعد میں ہم آدھا کا پانی ڈالیں گے پانی اپنے ریکارڈنگ ڈال سکتے ہیں اب چلا کر اس کو ہم پھرینٹ تھوڑا گائز کو ہائی رکھئے اب اس کو بیس منٹ تک ہم پکائیں گے ڈھک کر بیس منٹ ہو چکا ہے اور اوبال بھی آ گیا ہے گریبی بھی گڑھا ہو گیا گرم مسئلہ ایک ایسپنڈ ہم ڈالیں گے اس کے بعد میں ہم بڑی ڈالتے جائیں گے بڑی کو اپنے کم گائز پر ہم پکائیں گے پھرینڈ ایک مونگ ڈال کا سبجی ریٹی ہو گئی ہے آپ لوگ چاول کے ساتھ گرما گرم چاول کے ساتھ کھا سکتے ہو پھرینڈ میرا ریسوی کیسا لگا اچھا لگے تو کمیٹ باکس میں جرور لکھیں آپ کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں تھائنکیو موسیقی